اسلام علیکم میرا نام ہے زیشان عثمانی آپ سب کو میری طرف سے نیا سال مبارک اس سال شروع ہوا تو سوچا میں ویڈیو بناتا ہوں جس میں ذکر کروں گا کہ اسرائیل نے فلسطینیوں کے پر کیا ظلم کیا ہوا ہے یا سوچا میں بات کروں گا کہ بوسنیا کے اندر مسلمان کس طرح سردی میں ٹھڑھر رہے ہیں میں بات کروں گا میاں مار کے اندر رہنگیاں مسلمانوں کے پر کیا ہو رہے ہیں یا چین کے پر مسلمانوں کے پر کیا ظلم ہو رہے ہیں پھر سوچا کہ کیوں نہ میں حکمرانوں کی بات کروں کہ انہوں نے وہ ہم کی زندگی کس طرح اجیرین کی ہوئی ہے کیوں نہ میں اپنے ملک کی بات کروں کہ سسٹمز نے کرپشنز نے کس طریقے سے بیڑا گرک کر دیا ہے تعلیم اداروں کی بات کروں کہ بچوں کو نہیں پڑھا رہے ہیں کمپنیز کی بات کروں کہ لوگوں کا کس طرح استحصال کر رہے ہیں اور یہ ایک لسٹ چلتی ہی چلی گئی چلتی ہی چلی گئی پھر میں نے سوچا چونہ میں اپنے آپ کے پر بات کر لوں اگر میں کسی قابل ہوتا اگر میں نے کچھ کر لیا ہوتا تو دن دیکھنا ہی کیوں پڑھتا ہم جو لوگ جو بہار رہتے ہیں نا ملک سے ایکسپیٹس ان کا بڑا پروبلم ہوتا ہے ہم لوگ نظریات کسی سے ادھار لے لیتے ہیں کچھ چیزیں کہیں سے سیکھ لیتے ہیں دو چار چیزیں کہیں سے پڑھ لیتے ہیں اور وطن کی محبت وغیرہ کوئی نہیں ہوتی بھائی جسا بکواس ہے اصل میں تو شرمندگی پشیمانی ہوتی ہے کہ ملک سے دور ہیں ملک کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے تو اس کی جو جرمانہ ہوتا ہے اس کی جو رینسم ہوتی ہے وہ اس لفاظی سے یوٹیوب کے پر بیٹ کے فیس بک کے پریسٹیٹس کے کلک کے اتار رہے ہوتے ہیں اور کوئی بھی بات نہیں ہے جو علم بڑے لوگوں میں ہوتا ہے اس علم میں لدنی کہتے ہیں جو ایسے لوگوں کے پاس ہوتا ہے جو نفس شناس ہوتے ہیں جن کو ملک کے بارے میں چیزوں کا پتا ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے آج کل صرف کوپی پیسٹ رہ کیا ہے کوئی رو بن شرما کو پڑتا ہے کوئی صدگرو کو پڑتا ہے کوئی دیپک چوپڑا کو پڑتا ہے کوئی عریف انیس کو پڑتا ہے کوئی کسر باس کو پڑتا ہے کوئی کسی کو پڑتا ہے جن کو آپ پڑتے ہیں ان کے پاس بھی اوریجنل آئیڈیاز نہیں ہیں وہ بھی کسی اور کو پڑتے ہیں وہ پیچھے چلے آتے ہیں تو رومی اور غزالی سے کچھ لے کر آتے ہیں ابن خلدون سے کچھ لے کر آتے ہیں وہ پیچھے چلے آتے ہیں تو گریک فلوسفرز کو کوٹ کرتے ہیں سب کے سب ایک دوسرے کو کوٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ بڑے لوگ تھے ابن خلدون تھے غزالی تھے رومی تھے ان کے پاس تو اوریجنل آئیڈیاز تھے لیکن اس کے بعد کی جتنی نسلیں آئیں وہ اوریجنلٹی سب کے پاس ختم ہو گئی تو سوچا کہ تمام لوگوں کے ہم بات کرتے رہتے ہیں ادھر سے ادھر کوپی پیسٹ ادھر سے ادھر کوپی پیسٹ اور لوگوں کی بابا سمیٹ رہے ہوتے ہیں اتنے سارے فلوورز ہیں کچھ میری ویڈیوز یوٹیوب فیس بک کے پر لاکھوں لوگ نے دیکھی میں سونی پیارات بر کہ اگر ان لوگوں نے قیامت کے دن اللہ کو کہہ دیا کہ اللہ صحیح اس بندے کو فلو کرتے تھے تو میں کدھر جاؤں گا تو میں نے سوچا کہ میں ساری باتیں آپ سے یوٹیوب پہ ہی کر رہا ہوتا ہوں تو آج اس کا گناہ کا اطلاف بھی آپ کے سامنے یوٹیوب پہ ہی کر لیتا ہوں تاکہ آپ سب دھوا رہے ہیں کہ جی میں نے آپ سے معافی مانگ لی تھی دیکھئے اگر آپ کو کئی اور سے فائدہ ہو رہا ہے تو وہاں چلے جائیے جو شخص میں آپ کو بڑے انٹریسنگ بات بتاتا ہوں یہ جو موٹیویشنل سپیکرز ہوتے ہیں ان کی ویڈیو کو موٹ کر دیا کریں اور موٹ کر کے تھوڑی دیل دیکھتا رہا کریں اگر آپ کو لگے کہ جوکر ناچ رہے ہاتھ واتھ لا رہے ڈانس کر رہے مختلف ایکسپیشنز دے رہے تو سمجھ جائیں کہ اس سے آپ کو کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے اور اگر آپ کو لگے کہ شاید کوئی سچی بات کر رہا ہے اور دل پہ اثر ہو رہا ہے پھر آپ اس کی بات سن لیجئے ایک صاحب دل صاحب تھے انہوں نے بڑی اچھی بات کہی کہ جس شخص کی خاموشی سے کسی کو فائدہ نہ ہو اس کی گفتار سے بھی کسی کو فائدہ نہیں ہوتا یعنی کہ اس کی بات کرنے سے گفتگو کرنے سے بولنے سے بھی کسی کو فائدہ نہیں ہوتا تو بارال آپ سے معافی مانگنا چاہ رہا تھا کہ میں نے یوٹیوب کے اوپر فیس بک کے اوپر ٹویٹر کے اوپر آپ لوگوں کا بڑا نقصان کیا بڑا ٹائم زائے کیا ہمارے معاشرے میں ایک سچ ہوتا ہے جسے میں پاکستانی سچ کہتا ہوں ہم لوگ اس لیے بولتے ہیں کہ ہماری انا کا پیٹ بھڑ سکے ہم مولی صاحب سے پوچھتے ہیں مولی صاحب ٹوپی کے بگر نماز ہو جاتی یا نہیں ہو جاتی پائنچے ٹکنوں سے نیچے اگر ہوں تو نماز ہو جاتی یا نہیں ہو جاتی ہم نے تو پہلے سے ٹوپی پہنی ہوئے ہمارے پائنچے تو اور لیڈی پرنڈیوں تک موجود ہیں ہم بھرے مجمع میں سوال صرف اس لیے پوچھتے ہیں کہ مولی صاحب جواب دیں اور اس مجمع میں کوئی نہ کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جس کو انہیں تار لیا ہوتا ہے جو بیچارہ جینز میں شورٹس میں آیا ہوا ہوتا ہے وہ سب کے سامنے زلیل ہو سکے تو یہ سچ بول بول کے ہر بندہ سچ ہی تو بول رہا ہے سیاست دان بھی سچ بول رہے ہیں کارپیٹس بھی سچ بول رہے ہیں لوگ بھی سچ بول رہے ہیں ٹیوبرز بھی سچ بول رہے ہیں موٹیویشنل سپیکرز بھی سچ بول رہے ہیں اور سچ بول بول کے ہم نے اتنا گھٹن کا محول کر دیا ہے کہ جس میں محصوم لوگوں کا دھم گھٹ جاتا ہے تو بہرحال میری عدایت کے لیے آپ بھی دعا کیجئے گا اس نئے سال میں میں بھی تحیے دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ لوگوں کے صدقے سے مجھے بہش دے بہت سال اللہ کے پاس عبداللہ ہے کسی نہ کسی عبداللہ کی صدقے ہمیں بھی عبداللہ کر دے اور اگر آپ کو میری باتوں سے فائدہ نہیں آرہا تو میں آپ کو بولتا ہوں کہ پلیز چینل کو ان فولو کر دیجئے ان سبسکر کر دیجئے اللہ کا ذکر کریں کوئی علم سکھیں کوئی اور اچھا کام کریں کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جوانی کے اندر بچوں کے پاس اتنا ٹائم ہو کہ کسی ویڈیو کو لاکھ ویوز مل جائیں ملین ویوز مل جائیں زندگی میں بہت سارے کام ہیں زندگی بہت مقتصر ہے تو اگر آپ کو فائدہ ہو رہا ہے تو تو ٹھیک ہے فائدہ نہیں ہو رہا تو کوئی اور کام کیجئے میں ہوں آپ سب کا زشان عثمانی